سجارت کرتے وقت سجارت میں کوئی دھوکہ نہیں برداشت کر سکتے تھے یہاں تک کہ اپنے صحابہ کو بھی یہ تعلیم تھی کہ جب کوئی دھیری لگایا کرو تو یہ نہ کیا کرو کہ اوپر اچھی چیز ہو اور نیچ سے گندی چیز ہو نیچ سے آخری تہ تک ایک جس سمانا چاہیے مال تو رسول اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا یہ طریقہ تھا اور اصل تو ہے دیانتداری اور سچائی بہت صاف گوتھ ہے جو چیز خراب ہوتی ہے یہ چیز خراب ہے